ہندو راستہ ایسا ہی پالی دوستو آج سے چودہ سو سال پہلے سودی عرب کے ریگستان میں اسلام کا جنم ہوا مانا جاتا ہے کہ اسلام کی نیو تلوار کے زور پر رکھی گئی تھی چھٹھی ستابدی سے لے کر بارہوی شتابدی تک اسلام پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلا یہی کارن ہے کہ آج زیادہ تر دیشوں میں اسلام کے انونیائی پائے جاتے ہیں مگر جس طرح سے اسلام کی نیو تلوار کے زور پر رکھا گئی تھی لگتا ہے ٹھیک اسی طرح اس کا انت بھی تلوار کے زور پر ہی ہوگا کیونکہ آج پوری دنیا اسلام کی ویرودھی بنتی جا رہی ہے آج پوری دنیا اسلام کے انونیائیوں سے ڈرا ہوا دنیا کے کئی دیش کے لوگ خود کے دیش کو اسلامی کرن سے بچانے کے لیے اپنے دیش میں قرآن کو بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ہے تو کئی خود کے یہاں مسجد بنانے برکہ ہجاب پہننے داڑھی رکھنے پر روک لگا رہے ہیں تو کوئی خود کو مسجد مکت بنا رہا ہے اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ دیش اور دنیا سے کچھ ایسی خبر آ رہی ہے جسے سن کر مسلموں کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی آپ کو بتا دیں کہ دنیا کا ایک وکست دیش خود کو مسجد مکت بنانے میں جھٹا ہوا ہے اور پچھلے ایک سال میں بارہ سو مسجدوں کو زمین دوز کر چکا ہے عورتوں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ایک دیش کے لوگ اپنے دیش کو ہندو راشتر بنانے کے لیے سڑکوں پر اتر چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کیسے ایک دیش نے کہا آپ سب اپنا بوری عبستر سمیٹے اور یہاں سے نکلو تو آج کے اس ویڈیو ہم آپ کو تین ایسے خبریں سنانے والے ہیں جسے سن کر مسلمانوں کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی فیلحال ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو ویڈیو کے مکھے ٹوپک پر بات کرنے سے پہلے ایک ایسی خبر سنانے والا ہوں جسے سن کر سبھی سناتن پریمیوں کا دل گارڈین گارڈین ہو جائے گا سب سے پہلے آپ یہ نعرہ سنیے آپ کو بتا دے کہ یہ نعرہ بھارت میں نہیں لگ رہا ہے بلکہ پاکستان میں لگ رہا ہے اور تو اور یہ پاکستانی مسلم جو نعرہ لگا رہے ہیں یہ کسی مسلم کے سمرتھن میں نہیں لگا رہے ہے بلکہ ایک ہندو پرتیاشی کے سمرتھن میں لگا رہے ہے ایسا سن کر ساید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا ہوگا مگر آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے عام چناؤ میں ایک ہندو پرتیاشی تھے جن کا نام مہیش ملانی ہے انہوں نے پاکستان کے عام چناؤ میں ایک مسلم پرتیاشی کو ہرا کر اعتحاسک جیت درج کی ہے یہاں سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے انہوں نے نا صرف مسلم پرتیاشی کو ہرایا بلکہ ایک ایسا اتحاس لکھ دیا جو کی پاکستان میں ہندووں کے لیے ایک بجتے چراغ میں لاؤ ڈالنے کے سمان ہے دوستو یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں ہندووں کی حالت کیسی ہے جہاں ایک طرف بھارت کا ایک وشیش ورگ خود کو مائنیوٹی کہہ کر خلے عام تانڈو کر رہا ہے ہم اپنی حفاظت خود کریں گے ہمیں قانونی ادھکار ہے اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہی دوسری طرف پاکستان کی جو مائنیوٹی ہے اس کے ساتھ بہو شنکھیک ورگ خلے عام اتیع چار کر رہا ہے آسان شبدوں میں کہے تو پاکستانی ہندو آج کے سمعے میں اپنے استطف کو بچانے کے لیے سنگھرش کر رہا ہے اور ایسے سمعے میں کسی ہندو نیتا کا پاکستان میں جیتنا کی پہلی خبر جو آئی ہے وہ نیپال سے آئی ہے آپ کو بتا دیں کی ایک بار پھر نیپال کا ہندو جاگ چکا ہے اور پھر سے اپنے دیش کو ہندو راشتر بنانے کی مانگ کرنے لگا ہے نیپال کی سڑکوں پر ہندو راشتر مانگ گونجنے لگی ہے نو بھارت ٹائم کی بیباسائٹ کی مانے تو بھارت کے بارڈر سے سٹے نیپال کی سیما میں سالانہ دھارمک سبح کا آیوجن ہونا تھا جس پر نیپال کی سرکار کے گرہ منترالے کی طرف سے پوری طرح سے روک لگا دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیپال سرکار کو خفیہ ویبھاگ سے یہ سوچنا ملی تھی کہ اس آیوجن میں کچھ ایسے مسلم سکولرز بھی آئیں گے جو بھارت دوارہ بین کیے جا چکے ہیں اسی وجہ سے بھارت سرکار نے اجتما کے لیے لگائے گئے ٹینٹ اور باہر سے آئے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر بوریا بستر سمیٹ کر لے جانے کو کہاں ہے دراصل جوگبنی سیما سے سٹے نیپال کے کوشی کے سنسری زلے میں اجتما کی تیاری زور شور سے چل رہی تھی نیپال کا یہ علاقہ بھارت کے بحار راجع کے اریہ زلے کے شہر جوگبنی سے لگا ہوا ہے اس زلے کے دوہبی اور اٹھری میں اکیس سے تیئس نومبر تک اجتما کے لیے اسی ایک اڑ میں ٹینٹ لگائے گئے اور اس میں آنے والے قریب پچاس ہزار لوگوں کے رہنے کے پورے انتظامات بھی کیے گئے تھے لیکن نیپال سرکار نے کہا ہم اسے کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دیں گے آپ کو بتا کہ کچھ یہ پہلے کٹر پنتھیوں نے ہندووں کی دھارمک یاترہ پر پتھر بازی کر دی تھی کٹر پنتھیوں نے اسی پرتشت ہندو آبادی والے دیش میں ہندووں کو ہی دوڑا دوڑا کر پیٹا چھتوں سے ہندووں پر پتھر پھینکے تھے اسی دن سے نیپال کے ہندو بھڑک گئے تھے اسی سے بچنے کے لیے نیپال نے درگھٹنا سے سرکشہ بھلی کا رویہ اپنایا ہے اس وجہ سے بھارت کی سیما کے پاس ہونے والے اس آیوجن کو سرکشہ کی درشتی سے روک لگا دی گئی ہے اور اب نیپالی ہندو سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور ہندو راج شاہی کی مانگ کر رہے ہیں نیپالی ہندووں کا کہا ہے کہ ہمیں دوبارہ ہندو راشتر چاہیے آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار آٹھ تک نیپال ایک ہندو راشتر ہوا کرتا تھا لیکن اس سمائے نیپال کے لوگوں کو راج شاہی سے نفرت ہو گئی تھی اور مہینوں تک سنگھرش چلا پرنامہ سوروپ نیپال کو دھرم نرپیکش گھوشت کر دیا گیا نیپال میں لوگ تنتر اور سمویدھان کی ستھاپنا ہوئی لیکن اب ٹھیک الٹا ہو رہا ہے نیپال میں لاکھوں ہزاروں لوگ واپس راج شاہی کی مانگ کر رہے ہیں دوسری خبر چین سے آئی ہے جسے سن کر مسلموں کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی چین میں دو ہزار چوبیس تک سبھی مسجدوں کو توڑا جائے گا اور تو اور چین کی کم نشت پارٹی نے ایک نردیش جاری کیا ہے کہ چین قرآن اپنے حساب سے چھاپیں گا چین میں پبلک پلیس پر نواز پڑھنے پر پوری طرح پابندی لگ گئی ہے اور اللنگھن کرنے والوں کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی دوستو آپ کو بی جے پی نیتری نوپور شرمہ کا سٹیٹمنٹ تو یاد ہی ہوگا جس کو لے کر کافی زیادہ پروٹیسٹ ہوا تھا اس گھٹنا پر کافی سارے مسلم دیش چیخ پکار مچا رہے تھے بھارت کے سامان کا بائے کارٹ کر رہے تھے تو وہیں دوسری طرف چین مسلموں کا جینا حرام کر دیا ہے مسلموں پر کافی اتیачار کر رہا ہے قرآن پڑھنے داڑھی رکھنے برکہ پہننے پر پابندی لگا رہا ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے بلکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات کہہ رہا ہے انتر راشتری اے ہیومن رائٹس انتر راشتری اے ہیومن رائٹس کا کہنا ہے HRW کی ایک رپورٹ میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ چین اپنے یہاں مسجدوں کو بند کر رہا ہے تو رہا ہے یا پھر اسے کسی اور کام میں اپیوگ کر رہا ہے HRW نے کہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن چین میں اسلام کے پرسار کو روکنے کا ویوستت نتیجہ ہے آپ کو بتا دیں کہ چین آدھکارک دور پر ایک ناستک دیش ہے جہاں کسی بھی دھرم کی پوجہ نہیں ہوتی ہے لیکن چین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں دھارمک سوطنترہ ہے چین میں دو کروڑ مسلمان رہتے ہیں چین شجیانگ پرانت کے اویگر مسلموں پر کس قدر اتیچار کر رہا ہے یہ بات دنیا کے ستاون مسلم دیشوں کو بھی پتا ہے مگر یہ مسلم دیش چین کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں اور سوچتے ہیں چین ہمارا دانا پانی نہ بند کر دے HRW کی ایک ریپورٹ کے انصار سال دو ہزار اٹھارہ میں لنک شی آیا ہے کہ ایک گاو میں چھے سے تین میناروں کے گمبتوں کو ہٹا دیا گیا اور باقی تین کے نواز پڑھنے کے مکہ حال نشت کر دیے گئے HRW کو ملی سیٹلائٹ کی تصویروں میں مسجد کے ایک گول گمبت کی جگہ چینی سٹائل ایک پگوڑا دکھائی دے رہا ہے HRW کا کہنا ہے کہ یہ بدلاو سال دو ہزار اٹھارہ سے بیس کے بیچ ہوا موسیقی موسیقی